اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہوری یوٹیوب چینل آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم ایک ایسی اکسٹینشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ویب سائٹ کا ڈی اے اور ویب سائٹ آپ سرچ سٹریم میں ہوگی اور آپ اس کا ڈی اے چیک کر سکتے ہیں اور وہ کونس اکسٹینشن ہے وہ ہے جی موز بارک اکسٹینشن کس طرح سے انسٹال کرنے ہی ہے یا کس طرح سے آپ اپنے لیپٹوپ میں موز بار کی ایکسٹینشن کو اسٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے کون کون سے بینیفٹ ہونے جا رہے ہیں یہ آج کے لیکچر میں ہم سکھیں گے کیلئے ہم چلتے ہیں اپنے لیپٹوپ کی سکنین پر اور وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے لیپٹوپ کے اندر موز کو سرچ اوٹ کر لینا ہے جیسے ہم موز کو سرچ اوٹ کریں گے ہم نے موز کی افیشل ویب سائٹ پر اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے جب ہم اکاؤنٹ بنائیں گے تو تاب ہی ہم موز کی ایکسٹینشن کو یوز کر سکیں گے میں یہاں سے لوگن پر کلک کرتا ہوں اور لوگن پر کلک کرنے کے بعد مجھے آگے سائن اپ کا ایک اپشن ملتا ہے جیسے میں سائن اپ کے اپشن پر کلک کروں گا تو یہاں سے یہ کہتا ہے کہ ای میل ڈریس لکھیں جیسے میں اس کے ای میل ڈریس پر جاؤں گا اور یہاں پر میں اپنا ای میل ڈریس لکھوں گا یہاں سے میں اپنا ای میل ڈریس لکھوں گا اور اپنا جو ہے وہ نیم لکھ دوں گا یہاں سے میں اپنا نیم اینشن کر دیتا ہوں اور اپنا کوئی بھی ایک پاسورت جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کامپنی کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے آپ کامپنی مارکٹنگ ایڈو ایڈورٹائزنگ لکھ سکتے ہیں کامپنی کا سائز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو سے ٹین کامپنی کے اندر امپلائے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگری پہ کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ ویریفائی یوار ہیومن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سائن اپ پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے آپ کا جو موز ہے وہ یہاں سے سائن اپ ہو جائے گا ابھی یہ یوزر نیم جو ہے وہ آلڈی ٹیکن ہے تو ہمیں یوزر نیم چینج کرنا پڑے گا جہاں سے میں کوئی بھی یوزر نیم جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں جیسے ہم یوزر نیم چینج کریں گے دوبارہ سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے پاسورٹ کو سیو کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اب ہم اکاؤنٹ کو اکٹیویٹ کرنے کے لئے اپنی جی میل آئی ڈی کو اپن کریں گے وہاں اس نے ہمیں ایک ای میل اڈریس سینڈ کیا ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اکٹیویٹ کر سکتے ہیں اب اکاؤنٹ کو اکٹیویٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو ہے گوگل میں سرچ کرنا ہے موز بار ایکسٹینشن آپ نے لکھنا ہے موز بار ایکسٹینشن جیسے آپ موز بار ایکسٹینشن لکھیں گے آپ کے پاس موز کی ایکسٹینشن شو ہو جائے گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے موز بار ایکسٹینشن پہ اور آپ نے اس کی بھی ریٹنگ دیکھ لیں ٹو کے اس کی ریٹنگ ہے آپ اس کو ایڈ ٹو کروم پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ اسے اپنے کروم بروزر کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ کس طرح ہمارے کروم بروزر میں اسٹرال ہو جائے گی اب میں نے اس کو یہاں سے کلک کیا تو یہ اس کو میں پن کر لیتا ہوں موز بار کو میں نے اس کو پن کر دیا اب جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو دیرا ڈیفرنس چینجز یہاں پہ بلیک ہو جاتی ہے اور یہ بلو ہو جاتی ہے بلیک کب ہوتی ہے اور یہ بلو کب ہوتی ہے اس کے بعد اب آپ کا اگلا پروسس ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ویب سیٹ سرچ کر رہے ہیں سپوز کریں میں سرچ کر رہا ہوں بیسٹ شاپنگ سٹورز ان دی سٹیٹ آف یونائٹیڈ کنگنم ٹھیک ہے اگر میں اس کیورٹ کو سرچ کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایکسٹینشن ورک کرتی ہے یہاں نہیں کرتی یہ سمپل یہاں پہ ابھی آپ کو اس ایکسٹینشن نے کوئی رول پلے نہیں کیا یہ آپ کو یہاں پہ ڈی اے بتائے گی آپ نے اب اس پہ کلک کرنا ہے اگر جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے اگر تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی جی بلیک اب ہم نے چلے جانا ہے اپنے جی میل اکاؤنٹ میں اپنے ماؤز کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہے ایکٹیویٹ یور ماؤز اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا ماؤز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری جی ایکسٹینشن جو ہے وہ ورک کرے گی کس طرح ورک کرے گی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں سے ماؤز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو جائے اب یہاں سے ہم جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارا موز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن ہو چکا ہے پھر ہم دوبارہ جلتے ہیں اور یہاں سے اس پیج کو ری فریش کرتے ہیں جیسے ہم اس پیج کو ری فریش کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں سٹیرز شو کروائی ہے یا نہیں موز ایکسٹینشن ہے یہ تھوڑا سے نیچے جائیں تو آپ اس موز ایکسٹینشن کو اگین کلک کریں یہ یہاں پہ آپ کو اس ویب سیٹ کے سٹیرز شو کروائی گی ابھی تھوڑا لوڈنگ لے رہی ہے جیسے یہ لوڈ ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پہ سٹیرز جو ہے وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ لوڈ ہو رہی ہے سیونٹی ون پرسنٹ یہاں پہ اس کو میں جو ہے وہ ری فریش کرتا ہوں یہ ابھی ایکسٹینشن جو ہے جیسے ہماری ری فریش ہوتی ہے تو ہمیں یہ سٹیرز شو کروانا سٹارٹ کر دے گی ابھی یہاں پہ کلک کر پہ کنٹرول ہے ایکسیس ٹو دیس سائٹ کہہ رہا ہے یہاں پہ ایک کمانڈ بتا رہا ہے ہم نے وہ کمانڈ دیکھنی ہے کنٹرول شیفٹ پلس آلٹ پلس ایم کنٹرول شیفٹ پلس آلٹ پلس ایم آپ نے انٹر کرنا ہے ابھی تک یہاں پہ اس ایکسٹینشن نے اپنا رول پلے نہیں کیا ہم پھر دوبارہ ایکٹیویٹ ایکاؤنٹ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اب ہم کوئی نیو گیورز یہاں پہ سرچ کرتے ہیں یہ سم ٹائم بہت زیادہ ایشو کرتی ہے ایکسٹینشن آپ یہاں سے اس ایکسٹینشن کو جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے سٹیٹ جو ہے وہ شو ہو جائیں گے ابھی کرنٹلی یہ شو نہیں کر رہی اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس طرح جو ہے یہ آپ کے موس کے سٹیٹ جو ہے یہاں سے شو ہوتے ہیں ہم یہاں سے کسی بھی ایک ویب سائٹ کو اپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم کسی بھی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں سے اس کا ڈی اے شو کر دیتی ہے پہلے یہ ایکسٹینشن جو تھی یہ آپ کو باہر بھی ڈی اے شو کرتی تھی لیکن اس میں ایشو آ رہا ہے یہ سام ٹائم یہ باہر ڈی اے شو نہیں کرتی ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اپن کریں گے تو یہ اس کا ڈی اے شو کر دیں گے اب یہاں سے یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ بھی جو ڈی اے ہے وہ شو کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا وہ ایشو ہوتا ہے یہ لوڈنگ پہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ کا ڈی اے فورٹین ہے جو آپ باہر سے جو ہے کسی بھی سائیڈ کا ڈی اے چیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ رائٹ فارس سے بھی کچھ سائیڈ سرچ کرتے ہیں اور آپ بلگ میں ڈی اے چیک کرنا جاتے ہیں تو باہر سے آپ اس کے ڈی اے کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈی اے بھی بہت افیکٹیو ہوتا ہے اور موز کا ڈی اے تو سب سے افیکٹیو مانا جاتا ہے میرا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگیا ہوگی اگر سمجھ آگیا ہے تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تار رکھیں آپ بہت سارا خیال اللہ حافظ